السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحدي اللہ فلا مزلل ومن يذلو فلا هادي لا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فانا خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ذلاله وكل ذلالة في النار وقال اللہ تبارک وتعالی في الكرآن المجید والفرقان الحمید يَا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ بِنْ قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَّكُونَ وقال اللہ تعالی يَا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ انْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آیا دُنِّيَةِ مَاہِ رَمْزَانَ رَحْمَتًا لُوْتَانِ وَاسِتِهِ آیا دُنِّيَةِ مَاہِ رَمْزَانَ رَحْمَتًا لُوْتَانِ وَاسِتِهِ بَاڑھَ آیا جِن جَاتِ دَسَمَانِ گُنَا بَخْشَانِ وَاسِتِهِ آیا دُنِّيَةِ مَاہِ رَمْزَانَ رَحْمَتًا لُوْتَانِ وَاسِتِهِ بَاڑھَ آیا جِن جَاتِ دَسَمَانِ گُنَا بَخْشَانِ وَاسِتِهِ کِدھا پیارا اے مہینہ نہ جوابے کِدھا پیارا اے مہینہ نہ جوابے نیکی ایک کرو لکھ دا سوابے کیسا ملے اے مہینہ علی شان بَعْنِيَةِ اَن کَمَانِ وَاسِتِهِ آیا دُنِّيَةِ مَاہِ رَمْزَانَ رَحْمَتًا لُوْتَانِ وَاسِتِهِ نوری چان چڑے جہ دو آسمان تھے لگ جاندیاں پا بندیاں شیطان تھے روز داران دانا کریں نکسان روز تو رہان واسِتِهِ بَعْنِ آیا جِن جَاتِ دَسَمَانِ گُنَا بَخْشَانِ وَاسِتِهِ او جنو مَاہِ رَمْزَانَ دَا اِسَاسَ نَئِ او جنو مَاہِ رَمْزَانَ دَا اِسَاسَ نَئِ او جنو مَاہِ رَمْزَانَ دَا اِسَاسَ نَئِ او غریب ہووے ہووے کوئی خان لوکہ نو مِا کھانے واسِتِهِ آیا دنیا تِ مَاہِ رَمْزَانَ رحمتہ لوٹانے واسِتِهِ بَعْنِ آیا جِن جَاتِ دَسَمَانِ گُنَا بَخْشَانِ وَاسِتِهِ ہر قسم دیم دو سنہ تعریفات تمہیدات تعجیبات اس ایک اللہ وحدہو لا شریک دی ذات و اجتخاص انگند بے شمال لا تعداد بے دوئی صاحب درود و سلام دیا بارشاہو امام الاولین امام الاخرین امام القبلتین امام السقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اقدستِ صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی مززات مستورات ممتہ سے لبرید اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی برگاہ دندر التجاہ ہے پروردی گارِ عالم سڑھ سارے ہم دہا جدہ مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھ واسطے دریہ نجات بنائیت حضراتِ محترم رمضان دل مبارک دا مہینہ جاری و ساری ہے رمضان دل مبارک دا اج پہلا خطبہ جمعہ دل مبارک ہے رمضان دا اور تقوی دا آپس دندر بڑا گہرہ تعلق ہے تقوی دا ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نیکی دنالی ادھا بڑا گہرہ تعلق رہن دے جس طرح رمضان اور قرآن دا بڑا گہرہ تعلق ہے اسی طرح تقوی دا اور رمضان دا بھی بڑا ہی گہرہ تعلق ہے غالباً اللہ تعالی نے اپنے قرآن دے اندر اتاق اللہ واتاق اللہ دے کم و پیش پچپن مرتبہ انہا الفاظ دینال ذکر کیتے ایک تقوی کسنا ضروری ہے اور ایک تقوی ہے کی تقوی دے بغیر زندگی کس طرح دی ہے اور تقوی دے اندر رہ کی زندگی کس طرح دی ہے اور اگر ایک بندہ تقوی اختیار کر لین دے اللہ تعالی دا ڈر اپنے دل دندر پیدا کر لین دے تے عوضے تے انعام کی عمدے نے انہوں فیدہ کی ملے گا اے سوالے نال چند گزاشات کرنیا نے نبی رحمد نائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے اور طویل حدیث ہے اس حدیث تھا ایک ٹکڑا نبی رحمد فرمان دے نبی رحمد نے اپنے سینے والے اشارہ کیتا ہے مطلب تکوی دل دے اندر اندے کوئی چیزاں اندیاں نے جڑیاں بندے دے اپنے اختیار دے اندر اندیاں نے کوئی چیزاں اندیاں نے جڑیاں راب دے اختیار دے اندر اندیاں نے راب جاب تک نہ چاہے بندہ کوشش کردہ رویتے ایک چیزاں اس طرح نہیں بڑھ سکتیاں جس طرح بندہ کوشش کردے لیکن کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں بندے دے اختیار دے اندر نے بندہ انہ چیزاں بھی کوشش کردے تلا پونجی کردے اندہ ایک تکواہ ایسی چیز ہے اگر بندہ اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرنا چاہے نہ تو بندہ پیدا کر سکتے اج ساڑے دل دے اندرو اللہ دا ڈر ختم ہو گیا آج اگر ساڑے دل دندر اللہ دا در ہندہ نہ ساڑیا مسجدان وران نہ رہن دیا سانو کوئی بندہ بد کردار نظر نہ آمدہ بعد اخلاق نظر نہ آمدہ بہیائی کر دیا نظر نہ آمدہ فہاشی اور یانی کر دیا نظر نہ آمدہ اگر ساڑے دل دندر اللہ دا در ہندہ اے تقوی ہندہ کوئی بندہ سانو بے نماز نظر نہ آمدہ اگر اللہ دا در ساڑے دل آمدہ اندر ہندہ کوئی بندہ کھوجے دار سانو نظر نہ آندہ روزے نہ چھوڑ دا اس سارے کیوں کم ہو رہنے کہ ساڑھے دل دے اندر رابدہ ڈر نہیں ریا ساڑھے دل دے اندر رابدہ ڈر ختم ہو گیا اور جدو بندے دے دل دے اندر رابدہ ڈر ختم ہو جائے پھر بندے دی نیکی بندے نو فیدہ نہیں پہنچا سکتی آؤ اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ تعالیٰ نے تقوید بارے کس قدر وسیعت کیتی ہے کس قدر اللہ تعالیٰ نے تلقین کیتی ہے میں آج اللہ دی رحمت دے اندر کوئی پندرہ تو سولہ مقامات رابدہ قرآن دے پڑھنے نے بلکہ اٹھارہ مقامات نے اور صرف ایک حدیث توڑے سامنے پڑھ لی ہے اگر ٹائم بچا تھے پھر پڑھ لی ہے ورنہ آج پورے جمعہ دے اندر رابدہ قرآن دے اندر دسنے کے تقویٰ کتنا ضروری ہے اور راب نے تقویدہ حکم انبیان ہوئی دیتا ہے پہلے راب نے تمام لوگوں نے حکم دے کے پھر انبیان حکم دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اغلیدہ نبی رحمت نے اغلیدہ پھر حکم دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین مخاطب کیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں نے مخاطب کیتا ہے اور ایک کو بات کہیے کہ تب اللہ غور کرنا حبیبِ کبریہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے یا ترتِ قرآن نازل فرمایا اللہ تعالی نے تمام لوگانو تکوید حکم دتا وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَعِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُ اللَّهِ وَعِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُ اللَّهِ البتہ تاکی یقیناً اللہ تعالی نے وسیعت کر دیتی ہے جنا لوگانو کتاب دیتی گئی من قبلِكُمْ وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ جِرِ لوگ ساڑے تو پہلے گزرنے انا لوگانو اللہ تعالی نے وسیعت کیتی ہے وَعِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُ اللَّهِ وَعِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُ اللَّهِ اپنے دل دی اندر اللہ دا در پیدا کرو اپنے دل دی اندر تکوہ پیدا کرو اپنے دل دی اندر اللہ دا در پیدا کرنا ہے پھر اللہ تعالی نے تمام رسولن حکم دیتا ہے یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علیم و انہا دیئی امتکم امتا واحدا و انا ربکم فتقون اللہ تعالی نے تمام انبیات تمام رسل مخاطب فرمایا اے رسولان دی جماعت کلو من الطیبات پکی زارزک کھانائے وعملو صالحا نیک عمل کرنے نے انی بما تعملون علیم یقینا میں بخبر میں سب کچھ دیکھ رہے ہوں جو تسی عمل کر رہے ہوں و انہا دیئی امتکم امتا واحدا تو سسارے ہم دا دین اکو ہی دینے و آنا ربکم تمہتو اڈا ربا و آنا ربکم فتقون تے اپنے دل دے اندر اللہ دا در پیدا کرو اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کرو اپنے دل دے اندر پر حیزگاری پیدا کرو اللہ تعالی نے روزے ہم دا ذکر کیتا ہے یا ایوہ اللہ دینا منو کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ دینا من قبلیکم لعلکم تتکون اللہ تعالی نے کہا ایمان والے اور روزے رکھنے نے اے روزے میں تو ہاڑے تھے فرض کر دیتے نے کما کتب علیکم السیام صرف تو ہاڑے تھے فرض نہیں تو ہاڑی تو پہلے امتا تیوی روزے فرض سن اللہ جی روزے فرض کرندی وجہ کیے لعلکم تتکون تاکہ تسی پریزگار بن جاؤ تاکہ تسی آپنے دل دے اندر اللہ در در پیدا کرو آپنے دل دے اندر تقوی پیدا کرو آپنے دل دے اندر در پیدا کرو در پیدا کرو پھر اللہ تعالی نے انبیاء نے حکم فرما کے اللہ تعالی ساڑھے نبی نے مخاطب ہوئی یا ایوہ نبی یتقال یا ایوہ نبی یتقال اے اس نبی دی گان ہو رہی ہے جہنا نبی گناہ کرنا تے بڑے دور دی گالے گناہ نو سوچ بھی نہیں سکتا یا ایوہ نبی یتقال اے نبی اپنے دل دے اندر اللہ دا در پیدا کرو اے نبی اپنے دل دے اندر اللہ دا خوب پیدا کرو منافقان دی پیروی نئی کرنی منافقان دی پیروی نئی کرنی ان اللہ کان علیمن حکیما بے شک میں تو ہڈا رب بڑی حکمت والا ہاں بے شک میں تو ہڈا رب بڑا جانن والا ہاں اے نبی جی جو میں جان سکتا ہاں تسی نہیں جان سکتے اللہ تعالی نے پھر حکم فرمایا ہے ازواج متحرات اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے وَتَّقِينَ اللَّهَ اے نبی دی بیویو اپنے دل دے اندر ڈر پیدا کرو وَتَّقِينَ اللَّهَ اپنے دل دے اندر اللہ دخو پیدا کرو وَتَّقِينَ اللَّهَ اپنے دل دے اندر پر حیزگاری پیدا کرو وَتَّقِينَ اللَّهَ اپنے دل دے اندر تقوی پیدا کرو بے شک اللہ میں تو آڈے تینے گبانا بے شک میں اللہ تو آڈا دیکھ رہا ہوا بے شک میں اللہ ہر چیز دا گبا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایمان والین و مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ کہندے نے اصل تقوا کیے یا ایوہ اللہ دین آمن اتک اللہ اے ایمان والین دی جماعت اتک اللہ اپنے دل پر اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو حق تو پاتی ہی حق تو پاتی ہی ڈر کس طرح پیدا کرنا ہے اللہ نے فرمایا جس طرح ڈرم دا حق وَلَا تَمُوتُ النَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ دا ڈر پیدا کر کے پھر تو ہاڑی موت اس حالت جندر آوے کہ تُسی مسلمان ہو حضرت جی حق کس طرح ادا ہوئے گا ڈرم دا حق کیے اے نئی جنازہ وے کھائے تے بندہ ڈر جائے اے نئی زلزلے دا جھٹکا آوے تے بندہ ڈر جائے بندہ مسجد جندر آوے تے رب کو لوڈرنا شروع کر دے بندہ تنہائیاں دے اندر جاوے تے بھی حیائی تے فہاشی تے اور یانیا کرنا شروع کر دے اتاک اللہ حق تو کہتی اللہ تعالیٰ کو لوڈرنا ہے تے جس طرح ڈرم دا حق کے اس طرح ڈرنا ہے حضرت جی اپنی تنہائیاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرنا ہے اس ڈر دا کی فیدہ جڑا ڈر مسجد دے اندر آکے آندہ ہے اس ڈر دا کی فیدہ جڑا ڈر لوگان دے سامنے آندہ ہے اس ڈر دا کی فیدہ جڑا ڈر بزار دے اندر آندہ ہے اس ڈر دا کی فیدہ جڑا ڈر مجلس دے اندر آندہ ہے اس ڈر دا کی فیدہ جڑا ڈر لوگان دے سامنے آندہ ہے اتاک اللہ حق تو کہتی اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرنا ہے اپنے دل دے اندر اللہ دا خوب پیدا کرنا ہے اپنے دل دے اندر پر ہیزگاری پیدا کرنی ہے وَلَا تَمُودُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو سی اللہ تا ڈر پیدا کرو گے تا اللہ پھر تغاڑتِ انعام کی کرے گا اے سونے آجے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگانوں مخاطب کی تا ہے اللہ فرمان دینے یا ایوانا سعبدو یا ایوانا سعبدو اے دنیا کے ناکتے جتنے بھی لوگ نے مشرق طلاق کے مغرب تاک شمال طلاق کے جنوب تاک تمام لوگانوں اللہ مخاطب ہوئے لیں اعبدو ربکم اللہ دی خلاقہ کوم اس رب دی عبادت کرو جس رب نے توانو پیدا کیتا ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ حضرت دیت تو ہٹے تو پہلے جڑے لوگ سن اووی لوگ اللہ دی عبادت کر دے لینے لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ پریزگار بن جائے تاکہ اپنے دل دے اندر اللہ دہ خوب پیدا کر لئے تاکہ اپنے دل دے اندر رب دہ در پیدا کر لئے پھر اسی پریزگار بن جاوانگے جدو اسی آپنے دل کے اندر رب تا ڈر پیدا کرانگے آپنے دل کے اندر رب تا خوب پیدا کرانگے پھر رب پہلا انعام ساڑھے تکی کرے گا رب سانو اپنا دوست بنا لے گا رب سانو اپنا سجن تے بینی بنا لے گا اے میری گال نئی رب دے قرآن دی گال لے واللہ والی المتقین واللہ والی المتقین جڑے لوگ رب کو ڈر دینے رب انہ دا دوستے جڑے لوگ رب دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کردے نے رب انہ دا ساتھی بان جاندہ ہے حضرت جی بڑی عجیب گال لے دنیا تے بندہ کسے کو لو ڈرے تے بندے تے ہور ظلم کردہ ہے لیکن رب دا ڈر انجدہ ڈر رے رب دا ڈر انجدہ ڈر رے تے بندہ رب تے دار تے آکے رب کو لو ڈرے تے رب کندہ میرا سجن بن گیا ہے واللہ والی المتقین متقین تے میرے دوست نے میرے کل و ڈرن والے میرے دوست نے اتھئی بس نہیں اللہ کی فرمان دینے میرا کوئی دوست نہیں لیکن متقین لوگ میرے دوست نے میرے کل و ڈرن والے میرے دوست نے ولیکن اکتر ہم لا یعلمو لیکن اکثر لوگ اس بات تو نہیں جان دے حضرت جی وقت دی ضرورت اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کریے وقت دی ضرورت اپنے دل دے اندر رب دا خوب پیدا کریے اگر رب دا خوب پیدا کرانگے نہ پھر صرف دوست نہیں بنام دا رب کہن دا اے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ محبت کر دا اے متقین لوگان دنال اللہ محبت کر دا اے جڑے اللہ کو لو ڈر دنے اللہ انہ دنال علفت کرنا شروع کر دن دا اے اللہ انہ دنال عقیدت کرنا شروع کر دن دا اے وَتَّقُ اللَّهَ قَعْلَمُ اللہ دے کلو ڈر جاؤ وَتَّقُ اللَّهَ قَعْلَمُ اللہ دے کلو ڈر جاؤ وَعْلَمُ جَان جاؤ ان اللہ محبت کر دا اے بے شک اللہ متقین لوگان دنال بے شک اللہ متقین دے کلو ڈر جاؤ آج وے کونہ بندے دی دشمنیاں نے بندہ ڈر ڈر کے دن گزار دا اے تے بندہ اللہ دنال دوستی پا لوے بندہ اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر کر لوے اپنا دا آن اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لوے اللہ کہندے نے ان اللہ محبت متقین اس بندہ پہ اس بندے دی حفاظت کرن والا میں ربا اس بندے نو کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکے دا اور رب دی قسمے ربے کی بریاتی قسمے ممبرت رسول تے کھڑا وان جڑا بندہ رب کو لو ڈر دا اے رب او دے نال ہو جاندہ اے رب او دیاں حفاظتہ کر دا اے رب او دا خیال رک دا اے فیر جیدہ خیال رب رکھے او دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے دا انہوں کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکے دا حضرت جی میرے موزود مطابقِ قدیس آئیے رب بندہ رب کو لو ڈر جائے رب او دی حفاظت کر دا اے حجاج بن یوسف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انتب حملہ کر دا اے اس طرح اپنا وار کرنا چاندہ اے تکول جاندہ اے پھر پچھاں واپس آ جاندہ اے لوگ گین لگے مار دا نہیں حملہ نہیں کر دا کہن دا اے میں جدو انس دے قریب جاندہ وا انس دے موڈیاں تے بیٹھے دو شیر میری طرف گور دے لے اس طرح لگ دا اے کہ ہڑے میرے تے حملہ کر دیں گے واعلمو ان اللہ مال متقین جان جاؤ جڑا بندہ اللہ دیکھو لو ڈر دا اے اللہ او دیاں افاظتہ کر دا اے حضرت جی اتھے ہی بس نہیں بندہ اللہ دا ڈار آپنے دل دے اندر پیدا کر لوے بندہ اللہ دا خوف آپنے دل دے اندر پیدا کر لوے پھر نبی پاک دی دوستی وی حضرت عقیدت بھی مل جام دیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی غالباً بیان کر دینے کننا قعوداً اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتنة فا اکتر فی دکرها حتی ذکر تکونا ذکر الفتنة الاخلاق پیغمبر اخلاس دے فتن اندر ذکر کرنا شروع کر دین دینے فقال قائلن یا رسول اللہ ایک بندہ کہن دے پیغمبر جی وما فتنة الاخلاق اخلاس دا کی فتنہ ہے اس فتنے دے پارے سمجھاؤنا میرے پیغمبر فرمان دے نہیں یا حرب و حرب ثم فتنة السرائے دخنغا من تحت قدمی رجلن من اغل بیتی یزعم انہو منی و ليس منی انما اولیاء المتاکون انما اولیاء المتاکون میرے پیغمبر فرمانتے نے بھاگا باگ دا دور آئے گا غارت گیری دا دور آئے گا وسط فراقی دا دور آئے گا مال و زر دا فتنہ آئے گا ایک بندے دا زغور ہوئے گا میرے اہل بیت ایک فرد پاؤن دے تھلوخ بندے دا زغور ہوئے گا من اہل بیتی یزعم انہو منی و ليس منی او بندہ دعویٰ کرے گا کہ میں پیغمبر دے اندر ہوا میرے پیغمبر فرمانتے نے و ليس منی میرے نال او دا کوئی تعلق نہیں میرے نال او دا کوئی تعلق نہیں انما اولیاء المتاکون انما اولیاء المتاکون میں قربان جاوا میرے پیغمبر فرمانتے نے اپنے دل دے اندر در پیدا کرن والے میرے دوست نے انہ دا شمار میرے اندر ہے انما اولیاء المتاکون حضرت جی اپنے دل دے اندر اللہ دا در پیدا کیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے ہو اگر غیر مہرم مقابل کوئی اپنی نظروں کو فوراں جھتا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے اپنے کانوں سے کانے نہ سنیے کبھی ان کو قیر خدا سے پچا لیجئے آسو جاری نہیں ہوتے گھر آنکھ سے دل اتنا ہی پتھر ہو گیا ہے آسو جاری نہیں ہوتے گھر آنکھ سے رونے والوں کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے پڑھ کے دو رکت آپی حاجات کی سر کو سجدے میں رکھ کے ارے مومنوں اپنے مولا کو روکی منا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے وقال اللہ تعالیٰ یا ایواللہ دین آمن اتقو اللہ حق تقاتی ولا تموتن ایلا وانتم مسلمون آپنے دل دیمدر آپ در پیدا کرو حضرت جی جس طرح درم دا حق کے اس طرح درنا ہے اگلی بات غور کرے آجے بندہ اللہ دا در آپنے دل دیمدر پیدا کر لگے اللہ معاملات دیمدر آسانیہ کر دیمدہ ہے وَمَنْ يَتْقِ اللَّهَ يَجْعِلْ لَهُ مِنْ اَمْرِ يُسْرَا مِنْ اَمْرِ يُسْرَا اللہ آسانیہ کر دیمدہ اماملات دیمدر بندہ اللہ دا در دل دیمدر پیدا کر لگے اللہ تعالیٰ ماملات دیمدر آسانیہ کر دیمدہ بنی اسرائیل دواکیا میں نویات آیا صحیح بخاری دنگوالہ ہے آج تو ہزار سو سال پہلے بنی اسرائیل دے کچھ لوگ اس طرح غار دے اندر جاندے نے غار دے اندر گئے نے غار دے اندر بیٹھے نے تفان آیا ہے تفان دن آل ایک پتھر رڑ دا رڑ دا آ کے غار دے ڈگ دے غار دا دروازہ بند ہو جاند ہے نوجوان پرشان ہے کہندے نے یار آج ساڑھی موت دا آج زندگی دا آخری دن نے دروازہ بند ہو گیا ہے ہونے سار تندروں کس طرح نکلانگے ہر پرشانے ہر کوئی اپنے ماضی وال نظر دڑاندے یار کوئی میرے کوئی ایسا عمل بھی ہے جڑا عمل میں رب دی رضا واسطے کیتا ہوئے جڑا عمل میں اپنے دل دے اندر اللہ دا در پیتا کر کے کیتا ہوئے جڑا عمل میں اس حالت دے اندر کیتا ہوئے کہ صرف دا کوئی ڈر نہیں رابطے ڈر دی وجہ تو ایسا کوئی عمل میرے کل ہے ہر بندہ میرے موزید مطابق ایک بندہ دا ذکر کرانگا ایک بندہ انجدہ ویسی کہن لگا اللہ فلاں موکے دے میں بڑی کوشش کیتی ہے میں فلاں عورت دنال زیادتی کران میں فلاں عورت دنال موک کالا کران لیکن اللہ سب کچھ معاملات ہو گئے عورت میرے سامنے آگئی بند کمر آئے اللہ اس عورت نے کیا اتا اللہ دا در پیدا کر اللہ دے کو لو ڈر جا اللہ او رات میں تیرے کو لو ڈر کے او دنال زیادتی نہیں کیتی اللہ موک کالا نہیں کیتا اللہ بد اخلاقی نہیں کیتی اللہ بد کرداری نہیں کیتی اللہ اگر میرا اے عمل تینوں قبول سی اللہ اج او پتھر اگو ہٹ جاندہ ہے اللہ تی قسم اگر بنی اسرائیلیاں دا بندہ اللہ دے سامنے دعا کرے آپ نے دل دے اندر اللہ دا در پیدا کر کے اللہ دے حضور امتہ نال وعد کے اللہ دا پیغمبر اللہ تے پیغمبر تے نال ساڑا پیار بڑھائے اللہ دا پیار اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نال بڑھائے پھر صرف نبی تے نال پیار نہیں اللہ فرمان دے نبی دی امت تے نال بڑا پیار نبی دی امت دا الفتہ فیدہ ادھ ہوئے گا جدو اسی اپنے دل دے اندر رابطہ در پیدا کر کے رابطہ حضور اپنی التجار رکھانگے راب ساڑھے حتہ نو خالی نہیں لٹائے گا راب قیمد ان اللہ یحب المتقیر میں متقی لوگا نال محبت کرنا وَتَّقُ اللہ وَعْلَمُ ان اللہ مَعَلْمُ متقیر متقیر لوگا دنال میں گندہ جڑا بندہ کسے نال محبت کرے جڑا بندہ کسے دنال روے او بندہ او دی زبان چو نکلی بات نو ٹال نہیں سکدا او دا انکار نہیں کر سکدا اسی طرح راب تے سامنے تقویہ پیدا کر کے دعا کرو راب تو بھاڑی دعا نو نہیں ٹالے گا آج ضرورت راب تے سامنے اپنے گناہ نو رکھ گناہ نو دی بخشش منگئے راب تے سامنے اپنی ایک 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 التجا رکھئے رپا ساڑھے ملک پاکستان تے خیر والا معاملہ فرما ہر مسلمان پرشان غزہ تے مسلمان پرشان فلسطین تے مسلمان پرشان مگای تا پہاڑ پاکستان تے گر گیا ہے ہر بندہ پرشان لیکن پرشانی لوگان دے سامنے راب دے سامنے اللہ تا ڈر پیدا کر کے راب تے حضور دے آ راب تیری دعا نہ قبول کرے راب تیرے دل نو تسکین نہ پہنچائے راب تیرے دل نو اتمن آ نہ پہنچائے تے پھر بندہ گلہ کرے کہ راب میری دعا نہیں سن دا اللہ دی قسم سان منگن دا ڈھانگ ہی نہیں آیا اگر سان منگن دا وال آ جان دا راب ساڑی دعا نو قبول کر لین دا سان لوگان دے کول منگن دا ڈھانگ تے وال نہیں ہے لوگان دے کول جا کیوں نہ دیا جتیا چکڑیا پہنیا نے راب دے دار آ دو نفل پڑھ کے راب دے سامنے آپ نے جڑے تقوی والے عمال رکھنے پہنے بندے دے کول تقوی دے عمال ہون تے پھر بندے نو کسے دارتے جان دی کوئی ضرورت نہیں غور کرنا آخری بات کر کے بعد ختم کریے حبیب عبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بندہ اللہ داد دار اپنے دل دندر پیدا کر لوے بندہ راب داد دار اپنے دل دندر پیدا کر لوے پھر اللہ بندے نور زگدیا فروانی دندہ اللہ فرمان دین ومی یت تک اللہ یج عل مخرج وی ارزق من حی تو لا یحت سب اللہ کہند دین جڑا بندہ اپنے دل دندر میرا در پیدا کر لندہ میں ہر معاملات نکال دی نم میں اتت اتت راست بنا دی نم جت تو بندے دی وی مو گم دندر نئی گم دا وی ارزق من حی لا یحت سب تو میں اپنے بندن بے شمار رزق اتا کر نوا حضرت جی مم لاد دی اصلا وی کر نئے یا ایو الذین آمن ات اللہ و کول قول سدید یس لکم عمال و یوف لکم دنوب و من ی دی لگ و رسول لگو فقد فاز قوز نعدیما اللہ فرما دن ایمان والے ات کلا ڈر جاؤ و کول قول سدید تی اپنی زبان چو سدھی سدھی بات کیا کرو یس لح لکم عمال لکم اللہ تو ہڈے عمال لگ اصلا و کر دی گا و یوف لکم دنوب بکم اللہ تو اٹھے گنا منو بھی ماف کر دے گا حضرت جی صحی اور غلط بات دے اندر تمیز دا فان بھی آج 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 اللہ فرمان دین یا ایو اللذین آمن انت تک اللہ یجع لکم فرقان و یکفر انکم سیات کم اے مومن امد جماعت ات تک اللہ انت تک اپنے دل دے اندر رابط در پیدا کرو اپنے دل دے اندر رابط خوب پیدا کرو یجع لکم فرقان اللہ دہانو فیصلہ کرندی بصیرت دے دے گا و یجع لکم فرقان و یکفر انکم سیات کم اللہ دہ دی گنا منو معاف کر دے گا حضرت جی پاس نہیں بندہ رابط در اپنے دل دے اندر پیدا کر لوے رابط جہنم دے کلو نجات دے 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 و ام بین کم اللہ و ربی دہ کان علی ربی کا حتم مق دیا سو ملو نجل دی نتا قو ندر ظالمین فی آج دیا اللہ فرمان دے میرا حتمی فیصلہ جہنم دیکھو تو ہر بندے نو گزر نا پیڑ جہنم پال تو ہر بندہ ہی گزرے گا ہر بندہ ہی جائے گا لیکن میرا کی وعدہ ملو بندہ دیا کان اللہ ربی کا حتم مق دیا سو ملو نجل دی نتا قو اللہ دا حتمی فیصلہ ہر پندہ گزرے گا اللہ فرمان دینے میں پھر نجات دیا گا اتا قو جنے لوگ میرے کو لوگ ڈر دینے مان لوگ نجات دیا گا ون در ظالمین نفی آجی تیا ون در تال مین نفی آجی تیا اللہ فرمان دینے جنے ظالم لوگ گھنگے میں گھٹنے انت پال گرا کے جہنم دا اندن بنا دیا گا ظالم لوگ ہو انے جنے رب کو لوگ نئی ڈر دے موقع ملدہ پہ حیائیاں کر لیں دینے موقع ملدہ بد کرداریاں کرنے دینے انت پندے بڑی ختم آگ دینے ونہ در تال مین پہ جی تیا ظالم لوگ اللہ گھٹنے انت بال جھنم دا اندن بنا دے گا تی جڑا پندہ اللہ دیکھ لو ڈر دا نا اللہ کہا دی میں جنت دا وارث بنا دیا گا تیل کل جنت اللہ دی نور تی من عباد دی انہ بنا مان جڑ میرے کل در دینے جڑا بندہ اللہ تی کل در دائے بڑا ہی معزز ہو یا کر دائے اللہ تی ہاں بڑا عزت والا ہو یا کر دائے بڑا ہی اللہ تی ہاں بڑے مقام والا ہو میرے سامنے کوئی بھی فیملی میرے سامنے کوئی بھی قوم کوئی مانا نہیں رکھ دی کوئی جاٹ ہو 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 میرے تراز دی اندر او دائی فیصلہ ہو گا میرے تراز دی اندر او دائی پلڑا بھاری ہوئے گا میرے تراز دی اندر او ہی عزت والا ہے ات کا کم جڑا میرے دی 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 کیجئے قرآن ادرات اپنے دل دندر رب در پیدا کرو اللہ سنو صحیح معنی دندر پرہیزگار بنندی توفیق عطا فرمائے میں جمعہ دے شروع دندر ایک بات کہی ہے کہ کچھ گلہ غمدیاں نے جڑی رابطے ہاتھ دندر غمدیاں نے بندہ کوشش بھی کرتا رہے تو بندے نو مل نہیں سکتیا لیکن ایک کچھ گلہ ایسی گھمدیاں نے بندہ تھوڑی دی کوشش کرے تر آپ کو کام کر دندائے اے تقوی اللہ دا در اپنے دل دندر پیدا کرنا اے بندے دے اپنے واس دندر اللہ تعالی سنو صحیح معنی دندر پرہیزگار بنائے ساڑھے سیام کے عام اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکل توہی لیہونی ساڑھے 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 ستگی جاریہ براہی مسجد و مدرسہ چودری عاطف اقبال ولدے چودری عمد اقبال مسجد کے لیے پائنچ سو روپے دیئے چودری عابد ولد عمد شکل بشیر مسجد کے لیے پائنچ سو روپے مسجد تقویٰ کے لیے پائنچ سو روپے عبداللہ کمران ولدہ کمران صداقت مسجد کے لئے پائنچ سر پیہ افتخار اکرام ولدہ عبداللہ خان اپرلے مسجد کے لئے پائنچ سر پیہ دی ہے وقاس عبید ولدہ عبید اللہ تریہ مسجد کے لئے ازار پیہ دی ہے فراست علی ولدہ شکر تریہ مسجد کے لئے پائنچ سر پیہ دی ہے محسن رفیق ولدہ عمد رفیق اپرلے مسجد کے لئے ازار پیہ دی ہے محمد اماد ارشد مرہوم کی طرف سے ان کے گھروں والوں نے ازار روپے دیئے مسجد کے لئے ازار روپے دیئے عبیب الرحمن ولد عمد علیہ السلام مرہوم میانہ مسجدی پائنس روپے دیئے عبدالرافع بکر ولد فرد علی تریہ مسجد کے لئے سو روپے دیئے اسلام اللہ ولد کرامت اللہ مروندے کا مسجد کے لئے ازار روپے دیئے تعاون برائے خدمت کمیتی گجرات برائے مسلم میڈیکل مشن ہزار روپے دیئے احمد احمد صلی اللہ مستضی پائنس روپے دیئے شوقت علی ولد عبداللہ ریکہ مستضی پائنس روپے دیئے محسن کمیٹی کے لئے گجرات کمیٹی کے لئے محسند رفیق محمد رفیق کمیٹی کے لئے ہزار پائنس روپے دیئے رضوان حفظل ورد محمد حفظل کمیٹی کے لئے اللہ تعالیٰ تمام معابینین کا تعاون کرنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بھی کوئی ساتھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں بلکہ ضرور تعاون کریں ان کے ساتھ تو وہ صداقہ صاحب سے رسید لے سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے پاس کافی موجود ہے اس کے علاوہ آگے صدقہ فطرانہ زکاة کا مملات آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مدرسے کا کہ مدرس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہمارے پاس الحمدلہ بہترین بچے پڑھ رہے ہیں اور مدرسے کا نظام جاری و ساری ہے آپ کا حق بنت ہے کہ آپ کا یہ اپنا مدرس ہے آپ کے محلے کا مدرس ہے سب سے پہلے آپ زکاة فطرانہ حضرت صوفی زمیر صاحب ہمارے ان چار جائیں مدرسے کی ان کے پاس جمع کریں اگر کی بندہ ان کے علاوہ کسی کا بندہ ہے مدرسہ فطرانہ پانچ ہدار بندہ ہے وہ پنجی سو دو حصوں میں تقسیم کر لے پنجی سو کسی بیوہ کو دے دے پنجی سو مدرسے میں دے دے لیکن ان چیزوں کو ضرور شامل کریں صحیح جو حق دار ہوتے ہیں وہ مدرسائی ہوتے ہیں مدارس ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہی موقع ہوتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جب آدمی زکاة فطرانہ جمع کروا در وہ سالہ سال ہی چلتی ہے اس لیے اپنے اس مدرسے عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور یاد رکھیں اور خدمت کمیٹی کے ساتھ بھی آپ تعمیر کریں کے ساتھ جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ محترم راجس طاقہ صاحب سے رابطہ کر لیں اور مدرسے کے ساتھ فطرانہ زکاة عاجیز امیر صاحب کے ساتھ رابطہ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت کے مطابق زکاة نکالنے کی اور فطرانہ دینے کی تفیق بڑی ڈنڈی ماردن لوگ لیکن انشاءاللہ ایت و بات جمعہ پڑھا ہوں گے بہت ضروری ہے زکاة جڑا بندہ زکاة نہیں دین دا شریعت دا بڑا سخت ہوگا مہدے واسطے برکف اللہ تعالیٰ ساڑھ حالتے رین فرمائے تا جو زکاة بندی ہے ایک تقویے دی گال لینا رابطہ دار ہوئے گا پھر بندہ زکاة دا پیس اپنے کول نہیں رکھ دا برکف اللہ تعالیٰ ساڑھ حالتے رین فرمائے تا اپنی زکاة جو بندی ہے اور نکالن دی تفیق بھی تافن بھائے الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن بھی و نتوکل علی و نعود باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یاد اللہ فلا مزلل و من یذلل فلا حادیل اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لام و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید بیماروں کے لئے خصیص دعا کرنی ہے ہمارے ایک ساتھی ان کا مامو بیمار ہے اور بھی جتے مسلمان بیمار ہیں ان کے لئے خصیص دعا کرنی ہے آپ نے آمین کہنی ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان نکشفہ کام لاج نصیف فرمائے اللہم شمر ذاتنا و مرضات المسلمین یا شافی الامراد شمر ذاتنا و مرضات المسلمین یا قاضی الاجات قدی آجاتنا و حاجات المسلمین اللہم انہا نعود بکا من جہد البلائی و درک الشقاہ اللہم انہا نعود بکا من سوء القضاء اللہم انہا نعود بکا و شماتة الاعداء اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا بما لا ينفعنا ورزقنا علما اللہم انہا نعود بکا من الهم والحزن اللہم انہا نعود بکا من العجز والکسل اللہم انہا نعود بکا من الجبن والبخل اللہم انا نعوذ بک من غلبت الدین وقہر الرجال اللہم اصلح لنا دینی الذي وعصمت امرنا واسلح لنا دنیای الذي فيها معاشنا واسلح لنا آخرة التي فيها معدنا واجعل الحياة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللہم انا نسألوك من الخیر كله عجله واجله معلمت منه وما لم نعلم اللہم انا نسألوك الجنة الفردوس اللہم انا نسألوك الجنة الفردوس وما قرب اليا من قولنا نعمل اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب اليا من قولنا نعمل اللہم انا نسألوك الجنة الفردوس اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انا نعوذ بک من فتنہ المسیح الدجال اللہم انا نعوذ بک من فتنہ المحیر والممار اللہم انا نعوذ بک من المعثم والمغرم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنْ عَزَابَ النَّارِ وَكِنْ عَذَابَ الْخَشْرِ وَكِنْ عَذَابَ الْمِيزَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُبْعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ سبحان ربِّك ربِّ لِزَّتِ اَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ